بڑی خبر جائپور کے ناہرگڑ کلے میں رسی سے لٹکتی لاش کے کیس کی گتھی اب ہی بھی سلجی نہیں ہے لیکن نیا موڑ دکھ رہا ہے پورے معاملے کو لے کر پولیس بھی کافی اسمنجس میں ہیں ایک طرف پولیس کہتی کہ ہتیا کے شک سے انکار نہیں کرتے تو وہیں دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آتم ہتیا کبھی معاملہ ہو سکتا ہے اس بیچ پورے معاملے میں جو نیا موڑ آیا ہے وہ یہ کہ سامپردائک صدبہاونہ کو بگاڑنے کے لیے پدماوتی کے مددے کا استعمال کیا گیا ہے جس طرح سے جو شبد پتھروں پر لکھے گئے ہیں مانو سامپردائک صوہارد بگاڑنے کی ایک سوچی سمجھی سازش جو ہے وہ رچی گئی ہو یہ دیکھئے کس طرح سے ناہرگڑ کلے سے وہ شب لٹکتا ملا تھا اور اس کے پاس کئی پتھر تھے ان پتھروں میں کئی بھڑکاؤ چیزیں لکھی ہوئی تھیں بھڑکاؤ چیزوں سے ایسا لگ رہا تھا مانو اس علاقے کے ذریعے اور اس گھٹنا کے ذریعے علاقے اور ایک بڑے حصے میں سامپردائک صوہارد بگاڑنے کی ایک سازش رچی گئی ہو مین گیٹ سے جنگل کے راستے کری پولا کلومیٹر چلنے کے بعد ہم ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر چیتن کی لاش لٹک ہوئی ملی تھی یہ ایک گمٹی ہے کلے کے کنارے پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی دیوار پر وہ ہرے رنگ کی رسی بند ہوئی تھی اور جو چیتن کی لاش ہے وہ باہر کی طرف لٹک ہوئی تھی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت دیگہری کھائی ہے اور نیچے جو گاؤں ہے وہاں سے ہی کسی نے دیکھا کہ ایک لاش لٹکی ہے تب پولیس کو اس بات کی سوچنا دی گئی تھی اندر سے کلے کے اندر سے پتہ لگانا کہ کسی کی لاش لٹکی ہے بہت مشکل ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کوئلا بھی پڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں اسی کوئلے کا استعمال کر کر جو ہتھیارہ ہے یا پھر اگر یہ خودکشی ہے تو خود چیتن نے یہاں پر پدماوتی کی ویروض میں سندیش لکھے تھے یہ جو پتھر دیکھ رہے ہیں فورنسی کی ٹیم نے اس پہ سے کچھ سندیش مٹا دی ہیں کچھ پتھر جو ہے وہ اپنے ساتھ جو فورنسی کی ٹیم ہے وہ لے کر گئی ہے ان سندیش میں لکھا گیا تھا کہ ہم پتلے نہیں جلاتے لٹکاتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ہم اور چیتن تانترک مارا گیا کئی طرح کے الگ الگ جو سندیش سے وہ لکھے گئے تھے لیکن سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ چیتن کی ہتیا کے پیچھے وجہ کیا ہے کیا جو پدماوتی کے ویروض میں چیتن سینی کی ہتیا کی گئی یا پدماوتی کے ویروض میں چیتن نے آتم ہتیا کی یا پھر جو پدماوتی فلم کے سمرتک ہیں انہوں نے چیتن کی ہتیا کر اس کی لاش کو یہاں پر لٹکایا اگر ہم اندازہ لگائے کہ کوئی شخص یہاں پر اپنے گلے میں فندہ لگاتا ہے اور رسی یہاں پر باندھ کر کود جاتا ہے باہر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں باہر اگر کوئی کودے گا تو گہری کھائی ہے اس کے شریف پر گمبھیر چوٹ کے نشان آنے چاہیے اس کا سر زخمی ہو جانا چاہیے اسے خونم خون ہو جانا چاہیے لیکن کچھ ایسا چیتن کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملا حالانکہ اس کے ہاتھ میں پولیس کا کہنا ہے جو کوئیلے کی کالش تھی وہ لگے ہوئی تھی کہیں نہ کہیں شروعاتی طور پر پولیس کو لگتا ہے کہ اس نے سندیش لکھا اور اس کے بعد آتمہ ہتیا کر لی لیکن جو حالات ہے جو ستھیتیا ہے پریس ستھیتیا ہے وہ اپنے آپ میں بیعہ کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی سادش ہے اکیلے گھپ اندھیرے میں یہاں تک پہنچنا بلکل ناممکن ہے اور ساتھ ہی کوئی شخص رات کے اندھیرے میں آپ پر فاسی لگا کر پوچھ جائے گا اور اس کے شریر پر گمبی چھوٹوں کے نشان نہیں آئیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑی سادش اب تک کی جانچ میں جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور پولیس کی مکمل تفتیش کے بعد یہ بات صاف ہو پائے گی کہ آخرکار چیتن کی موت کے پیچھے اصلی وجہ کیا ہے ورونیاں بہت اہم چیز بتا رہے ہیں کہ چیتن کی ہاتھ میں کالک تھی راہ کی بہت اہم باتیاں بتا رہے ہیں ہم سیدھے رکھ کرنا چاہیں گے منیش شرما کا جو اس وقت جائپور میں میرے ساتھ ہیں منیش اب تک جو آپ کو جانکاری مل رہی ہے جیسے کہ ہم کہہ بھی رہے ہیں اپنی سرکھیوں میں کہا ہم نے کی سامپردائک سوہارد بگاڑنے کی یہ ایک سازش ہو سکتی ہے مگر ابھی جو تازہ خبر آپ کو پولیس کی ذریعے مل رہی ہے کیا مل رہی ہے منیش ابھی تک کی جو پولیس جانچ پوسٹ موٹم کی ریپورٹ اور شو پر جو چوٹوں کے نشان نہیں ہونے کی ستتی ہے اسے دیکھتے ہوئے پولیس لگ بھگ پچانوے فیصد یہ مان چکی ہے کہ یہ پوری طرح ماملہ آت مہتیا کا ہے اب اس کی جو اہم وجہ ہے وہ بتائی جاری ہے کرد یعنی چیتن پر تقریب ان 10 لاکھ روپے کا کرد تھا جو ڈائیری اس کی جیب میں ملی ہے اس میں 4 لاکھ 38 ہزار روپے کا کرد لوگوں کو چکانے کی بات ساتھ طور پر لکھی ہے اس کے علاوہ اس کی مرتیو والے دن یعنی کہ اگر ہم ایک دن پہلے چلیں 23 تاریک کو اس کی پتنی کے موبائل پر ایک لیندار کا فون آتا ہے جو 70 ہزار روپے چیتن سے مانگتا تھا اس کے علاوہ بہن کی شادی کے وقت اس نے تقریباً 7 لاکھ روپے کا کردہ لیا تھا پچھلے دو سال سے چیتن کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا تو پولیس یہ مانتی ہے تقریباً 10 لاکھ روپے کا کرجا تھا دوسرا سب سے بڑا سوال پوسٹ موٹم کی ریپورٹ میں کہیں پر بھی اندرونی یا باہری چوٹے نہیں آئیں صرف چہرے پر کچھ خروچوں کے نشان ہے اب اسار میں آپ کو بتاؤں جو دیوار جس پر اس کا شعو ٹنگا ملا تھا اگر کوئی ویقتی پیر سے اتر کر دیوار کے دوسری طرف جانا چاہے تو سمبھاؤتے رسی گلے میں بندے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ دیوار سے ٹکراتا ہے اور وہیں پر خروچوں کے نشان بھی آتے ہیں ایک اور بڑی بات جو ہمیں پولیس سے پتا چلی پولیس یہ بھی پولیس یہ بھی مان رہی ہے کہ یہ عبارتیں پہلے لکھی ہو سکتی ہیں اس لیے وہاں پر عادتن جانے والے لوگوں سے لگاتار پوچھتا آج پولیس کر رہی ہے آبی سار بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھیں اپنے آپ میں کتنا عجیب و غریب معاملہ ہے یہاں پر اگر اس پر کرز تھا اور اس کرز کے چلتے اگر واقعی جیتن سینی نے یہ سب چیزیں اس پتھر پر لکھی اور پھر آت مہتیا کر لیا آپ سوچ سکتے ہیں معاملہ کتنا پیچیدہ ہے تو ای بی پی نیوز اس بڑی خبر پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے